اتر پردیش میں آرکشن کے بوال کے بیچ یوگی سرکار نے آخرکار نکائے چناؤں کو لے کر پشاور آیوگ کا گھٹن کر دیا ہے اور اس میں پانچ سدسیوں کی نیوکتی کی ہے کیا ہے یہ پورا آیوگ اور کیسے بیجے پی سے آگے لے کر جائے گی ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں پر مختار انساری کا درد چھلکا ہے اور کیسے اس نے اپنے درد کو ایک شیر میں بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ ڈپٹی سی ایم کے شمور نے کہاں چائے کی چسکی لیتے ہوئے بچپن کے ان دنوں کو یاد کیا جب وہ خود چائے بیچا کرتے تھے نمسکار میں ہوں کمار ابھیشیک آپ دیکھ رہے ہیں یوپی تک ہم حاضر اپنے نیوڈ شو آج کا یوپی لے کر تو نکائے چناؤں کو لے کر پچھلا ورک کا گھٹن ہو چکا ہے آننفانن میں پہلے سرکار نے اعلان کیا کہ اب ہر حال میں جب بھی نکائے چناؤں ہوں گے تو پچھڑے ورک کے آرکشن کے ساتھ ہی ہوں گے اور چوبیس گھنٹے کے بھی تر ہی یوگی سرکار نے اس آیوگ کا اعلان بھی کر دیا اس میں پورو نیایدھیس راموطار سنگھ چوب سنگھ ورما اس کے علاوہ مہندر کمار جو کہ پورو آئی ایس ہیں سنتوز کمار پورو آئی ایس اور ساتھ ساتھ برجیش کمار سونی یہ بھی پورو ویدھی پرامرشی رہے ہیں انہیں شامل کیا گیا ہے تو ان پانچ لوگوں کی جو یہ آیوگ بنا ہے اسے چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے اور اس چھے مہینے میں ان کی انشانسہ ان کی ریپورٹ کے آدھار پر ہی نگر نکائے میں پچھڑوں کا آرکشن تیہ ہونے جا رہا ہے سرکار بہت بری طریقے سے اس ماملے میں گھیری سرکار کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے مکہ منتری یوگی آدھی تنات نے اعلان کیا کہ کسی صورت میں بغیر OBC آرکشن کے چناؤں نہیں ہوں گے اور اب انہوں نے OBC آرکشن کے لیے اس کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا یہ تو ہوئی سرکار کی بات سرکار کا کہنا ہے سرکار کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ریپیڈ سروے کے آدھار پر سرکار نے کوٹ میں اتنا پکش رکھا تھا عدالت نے اس ریپیڈ سروے کو نہیں مانا لیکن پہلے کی سرکاروں نے اس ریپیڈ سروے کو کیا تھا اور پہلے ریپیڈ سروے کے آدھار پر نکائے چناؤں میں پیچھڑوں کے آرکشن تیہ ہوتے تھے لیکن حال کے ورسوں میں جب سپریم کوٹ نے صاف صاف یہ فیصلہ سنا دیا کہ ٹرپل ٹیسٹ کے آدھار پر ہی اب آرکشن ہوں گے تو سرکار وہاں کیسے چھوک گئی یہ بڑا سوال ہے لیکن ابھی تک اس بھاری چھوک کی قیمت اس بھاری چھوک کی گاج کسی پر نہیں گری ہے نہ تو منتری نہ افسر کوئی ایسے نہیں ہے جسے کی اس کے لیے ذمہ دارہ رائے جائے کیونکہ بی جے پی اس پورے ماملے میں سرکار کی اس گلتی کی وجہ سے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی چھوک کی وجہ سے بی جے پی پریشانی میں گھر گئی اور اس کی وجہ بھی صاف ہے کیونکہ جیسے ہی آرکشن کا سوال آیا آرکشن کے مدے پر عدالت نے کہہ دیا کہ بغیر آرکشن کے یہ چناؤ ہو لیکن سمیہ پر انہیں ان چناؤ کو ہونا ہے اور سرکار نے ٹرپل ٹیسٹ نہیں کیا ہے اس لیے بغیر آرکشن کے ہی یہ چناؤ ہو اس کے بعد سے تو سماجبادی پارٹی نے اس مدے کو ہاتھوں ہاتھ لے دیا اب آپ کو بتا دیں کہ سماجبادی پارٹی نے پورے اتر پردیش میں آرکشن بچاؤ یاترہ نکالنی شروع کر دی ہے یہ سندیش کچھ اس طریقے سے زمین تک چلا گیا ہے کہ اس ایک پرشاسنک گلتی نے بی جے پی اور خاص کر سرکار کو وہ اس حتی میں لا دیا ہے کہ اب سرکار پوری طریقے سے بیک فوڈ پر ہے سماجبادی پارٹی نے اسے آرکشن ختم کرنے کی سرکار کی ایک کوشش کر آگ دیا ہے اکھیلے شادوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج یہ OBC کا آرکشن ختم کر رہے ہیں کل یہ دلیتوں کا آرکشن ختم کریں گے حالانکہ سرکار نے اپنے طرف سے جو قدم اٹھائے ہیں اسے یہ صاف دکھ رہا ہے کہ بغیر آرکشن کے کوئی چناؤ نہیں ہوگا اور اب آرکشن کے ساتھ ہی چناؤ ہوگا لیکن سرکار کے پاس اور BJP کے پاس اکھیلے شادوں کے اس ناریٹیو کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آخر یہ بات ہی کیوں ہوئی کہ بغیر آرکشن کے یہ چناؤ ہوگا حالانکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ BJP کے کئی نیتا بھی بھیتر سے اس بات سے دکھی ہیں اور ناراض ہیں کہ آخر سرکار کے بھیتر یہ کیسے ہو گیا اب گلتی ہو چکی ہے BJP ڈیمیج کنٹرول میں جھٹی ہوئی ہے اس کے تمام جو OBC کے بڑے چہرے ہیں انہیں آگے کیا جا رہا ہے چاہے وہ کشو موریا ہوں یا ان کے سہیوگی کے طور پر سنجے نشاد ہوں سوطنتر دیو سنگھ ہوں ان تمام لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بغیر OBC کے یہ آرکشن یہ چناؤں نہیں ہوں گے اور BJP کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی لیکن اب سماجبادی پارٹی نے یہاں لیڈ لے لی ہے اس نے نیرٹیو سٹ کر دیا ہے اور پرشاسنک چوک یا سرکار کی ایک چوک کا جو یہ میسیج ہے وہ نیچے تک جا رہا ہے سماجبادی پارٹی آنے والے مہینوں میں بقاعدہ اس آرکشن بچاؤ بچاؤ یاترہ کے جریعے BJP پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے کیسے BJP آرکشن ویروضی ہے اور کیسے BJP OBC بیروضی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک چناؤ نہیں ہوتے تب تک BJP کیسے اس بات کا جباب دیتی ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی کے تمام نیتاؤں نے اپنے گھوڑے کھول دیئے ہیں کہ اس مددے پر BJP کو گھیر کر رکھنا ہے شیوپالی آدو نے بھی کہا کہ اب ہماری لڑائی آرکشن کو لینے کی نہیں ہے بلکہ اب ہماری لڑائی اس سے بھی بڑی آرکشن بچانے کی ہو گئی ہے یاد کریے دوہزار پندرہ میں بھی بحار میں آرکشن کے نام پر BJP بری طرح مات کھا چکی ہے اور اس بار اس کی یہ گلتی کہیں اس پر بھاری میں پڑ جائے اب اگلی خبر ایک طرف مکہ منتری یوگی آدھتنات یعنی بابا کا بلڈوزر لگاتار مختار انساری کے خلاف گرج رہا ہے مختار انساری اور ان کے لوگوں کی ان کے قریبیوں کی زمینیں ان کے قریبیوں کی عوید سمپتیاں جبت ہو رہی ہیں اس پر بلڈوزر چل رہے ہیں جہاں جہاں ان کے سمپتیوں کے ٹریل سے انہیں پکڑا جا رہا ہے لگاتار ایڈی اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ویسے میں اتنے سمیے کے بعد آج پہلی بار مختار انساری نے بھی سرکار کو چناؤتی پریاغ راج میں ایڈی کی کوٹ میں پیش ہونے کے بعد مختار انساری جب عدالت سے باہر آیا تو اس نے ایک شیر سنایا پترکاروں میں جب سوال کیا تو وہ شیر کیا تھا تفان کر رہا تھا میرے عظم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی میری کشتی بھامر میں ہے مختار نے کہا میں سنگھرس کر رہا ہوں اور لوگ اسے میری کمزوری سمجھ رہے ہیں یہ شیر سنا کر کہیں نہ کہیں مختار انساری نے سرکار کو چنوٹی دینے کی کوشش کی ہے آپ سنیے اس مختار انساری کو جب وہ ایڈی کی کوٹ سے باہر نکلا دنیا سمجھ رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھامر میں دنیا سمجھ رہی ہے چائے کی چسکیوں کیا آدھار بنایا ہے سیتہ ساہو جو کی پانچ محلہ یاچکہ کرتاؤں میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بابا انہیں سپنے میں آئے اور انہوں نے میرگ لڑنے کی بات ان کو کہی ہے تو یہ وہ محلہ ہیں جو کی شرنگار گوھری اور جو جانواپی مسجد ہے اس کا کیس لڑ رہی تھی اب میر کے چناؤں میں بھی اپنی دعویداری کر رہی ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے مہادیو نے سویم آگیا دیا ہے میرے سپنے میں سویم ہو آئیں مہ گوری آئیں انہوں نے مجھے ایک سویم آدیش دیا ہے کہ میں یہاں سے ایک بہیر کا ٹکٹ ماغو اور جتنی ڈیٹا سے ہم لوگ اپنے گانواپی مندر کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے کاسی کے لیے میں صاف صفائی میں بھی اتنا سہیوگ دوں اور یہاں کے لڑائی لگوں تو یہ تھا آج کا یوپی ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے یوپی تک موسیقی